السلام علیکم ورکم کرتا ہوں آپ کو پی ایف سیریز کے نئے لیکچر میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھوں گا کہ آپ کس طرح پی ایف سینس فائیوار کے اندر بینڈویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں میں اس کے آج کا لیکچر جو ہمارا وہ بینڈویٹ کنٹرول کی ملیجمنٹ کے حوالے سے ہے میں اس کے ہماری نیٹوک کے اندر ہمارے پاس اگر فیفٹی ایبی کا اندر کنیکشن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لیمٹ لگاتے ہیں ہم سپیسیفک یوزر پہ یا ہم چاہتے ہیں کوئی سپیسیفک دپارٹمنٹ ہے جو بہت زیادہ انٹرنٹ کو یوز کرتا ہے تو آپ اپنے انٹرنٹ کو کس طرح اس کی ڈونلوڈنگ کو سیف کر سکتے ہیں تو آپ نے سپیسیفک یوزر کے لیے اس کو لیمٹ کر سکتے ہیں میں اس کے وہ دو ایم بی پانچ ایم بی یا داس ایم بی سے زیادہ ڈونلوڈنگ یا بروزنگ نہ کر سکے اس طرح کیا ہوگا کہ اس طرح آپ اپنے نیٹورک کے اندر اپنے بینٹورٹ کو پروپر طریقے سے مینج کر پائیں گے تو یہ سارا کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح آپ سپیسیفک یو لئے یا پورے نیٹورک کے اندر بینٹورٹ کو مینج کر سکتے ہیں کام کروا سکتے ہیں یا زیادہ کروا سکتے ہیں اسی طرح ڈالوڈنگ اور اپلوڈنگ دونوں چیزوں کو ہم لیمیڈ لگا کے دیکھیں گے سب سے پہرے ہم چیک کرتے ہیں ہم اپنے نیٹورک کے اندر ہماری سپیڈ آ رہی ہے وہ کتنی آ رہی ہے ہم سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ جو سپیڈ آ رہی ہے وہ کتنی آ رہی ہے اس لیان سے ہم اس کو گو کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ابھی کوئی 50 ایم بی کا کنیکشن ہے جس پہ ابھی تک وہ شو کروارہ 41 تک گئی ہے سپیڈ تو مینز کے 40-41 ایم بی ہمارے پاس اس وقت سپیڈ آ رہی ہے اور میں ابھی اپنے کمپیٹر کا آئی پی چیک کر لیتا ہوں وہ یہ دیکھیں ہمارے پاس اپلوڈنگ بھی 21 ایم بی تک جا رہی ہے میں کمانڈ پر جا کے ہمارے کمپیٹر پر آئی پی اٹھو ایس ہے وہ ہے 10.0.0.140 تو اس پہ ہمارے پاس سپیڈ آئی ہے 42.29 اور اپلوڈنگ آئی ہے 22.45 تو اب ہم اس کو ریمٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے فائیو وار کے اندر آ جاتے ہیں فائیو وار کو اسیس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے فائیو وار اور نیچے اپشن ہے سیکنڈ لاس ٹرافک شیپر ٹرافک شیپر پہ آ کے آپ نے اس کو کرٹ کر لینا ہے یہاں پہ اپشن آ رہی ہے تیسری نمبر پہ اپشن ہے لیمیٹر اس پہ ہم کرٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نیو لیمیٹر ایک بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کو انیبر کرنا ہے انیبر کرنے کے پاس یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں فائیو ایم اس کے فائیو میگا بیٹ کی جو ڈاللوڈنگ ہے وہ ہم یہاں پہ الوپر آئیں گے اور بین بیٹ پہ ہم یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے اور ٹائپ کونسی ہے میگا بیٹ ہے کلو بائٹ ہے بیٹس ہے ٹھیک ہے ہم میگا بیٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نیو لیمیٹر ایڈ کریں گے ایڈ اور ہم کہتے ہیں ٹو میگا بیٹ ہم نے ایک ایم ڈاللوڈنگ کا بنا دیا اور ایک اپلوڈنگ کا اور اس کو ہم مدر سے سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد ہم ہم اپلائی چینجز کر دیں گے ہمارے پاس دو آگی ہیں فائیو ایم ڈاللوڈنگ اپلوڈنگ اپلوڈنگ danh 나가 ہсы پہ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک aliases ڈلیفانڈ کر لینا ہے اگر آپ کو اس پسیفسک کمپیٹر کے رванے آپ کو ریمیٹر رکھانا چاہتے ہیں اگر آپ کو نیوبر کی خراب خیر آیا رنجز کر کریں تو بھی навیوڈ رکھنے کے بعد ہم اس کےCOM کو ایس اکیلیا کے لیے ہم آپ کو ایس اگر آپ کو ایس اگر آپ کو ایس اگر آپ فرین کرناب اسに این هیس اگر آپ کو نیو命ی کروا ہم بتا دیں گے اس کی ڈسکریپشن دے دیں گے ٹائپ ہوسٹ ٹائپ پہ ہم نے آکے ہوسٹ رکھ دینا ہے اور آئی پی ڈسٹ دے دیں گے اس کمپیٹر کے لیے اگر ہم ایک سے زیادہ کمپیٹرز پہ اگر ہم ایک سے زیادہ کمپیٹرز پہ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کا آئی پی ڈسٹ بھی یہاں پہ مینشن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وان فورٹی بان پہ بھی ہم اس کو کروانا چاکتے ہیں آنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک روٹ ڈیفائن کرنا ہے ہمارے پاس جو ٹرافک ہے جو ایریے سے ہم نے ڈیفائن کیا اس ایریے سے جب بھی انٹرنیٹ پہ ٹرافک جائے تو وہ اس کی جو ٹرافک ہے بینڈ بٹ ٹائپ اس بینڈ بٹ کو چیک کریں جو ہم نے ریمر لگائی ہوگی تو وہ ہم نے کس طرح رفائن کرنا ہے وہ ہم نے روٹ سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے سب سے ٹاپ پہ رکھنے کے لیے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ایکشن ہم نے پاس ہی رکھنا ہے انٹر فیس ہمارا رہا نہیں ہوگا پروٹوکل پہ ہم آ کے یہاں پہ اینڈ کر دیتے ہیں اور سورس ہمارا کیا ہوگا یہاں پہ سنگل ہوسٹ اور ایریس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو ایریس دیفائن کیا تھا چیلسل کے نام سے وہ کر دیں گے دیسنیشن وہ کہیں بھی جاری ہو ٹرافک کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں پہ ڈسکریپشن پہ آپ کوئی بھی ٹائپ کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بینڈ بیٹ ڈیمیٹ اور نیچے اپشن ہے اڈوانس اپشن پہ ہم نے کرنا ہے ڈسپلے اڈوانس اس پہ ہم ٹرک کرنے کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اپشن ملے گی ان اینڈ آؤٹ پائپ ٹھیک ہے ان اینڈ آؤٹ تو ہم نے ان اینڈ آؤٹ کو ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے یہاں پہ ہم ٹو ایم اپلوڈنگ کر دیتے ہیں میں اس کے جب بھی ٹائپک این نہ ہو تو اس کو ٹو ایم بکی ملے اور آؤٹ ہو تو وہ ٹائپ میڈ سے وہ آؤٹ ہو اور ہم اس کو سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد ہم اس کو اپلائی چینجز کر دیں گے پلائی چینجز کرنے کے بعد مارا کام یہاں پہ کریر ہو گیا اب ہم آکے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹنگ کے لیے ہم آتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ پہ تو دیکھیں ہمارے پاس لازٹ جو ٹونلوڈنگ آئی تھی ٹیسٹنگ آئی تھی اور اپلوڈنگ تھی ٹونٹی ٹو پائنٹ ٹوٹی فائی میں اسی کو ہی ریفریش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ابھی کرنٹ کیا سپیڈ آ رہی ہے اپنے ریمٹ لگانے کے بعد تو یہ دیکھیں ہمارا کمپیوٹر پہ جو انٹرنیٹ آ رہی ہے وہ فور پوائنٹ ایٹی وان ایٹی ٹو یعنی کہ 5 ایم بی سے اب زیادہ سپیڈ نہیں جائے گی 5 ایم بی سے سپیڈ وہ زیادہ کبھی بھی انکریز نہیں کرے گی کیونکہ جب یہ ٹرافک ہیٹ کرتی ہے ہمارے فائی وار پہ فائی وار پہ ریمٹ لگی ہوئی ہے کہ جب بھی اس آئی پی سے انٹرنیٹ ٹرافک جائے تو وہ اتنی ریمٹ سے ہی اتنی بینڈوڈ سے ہی جائے گی تو دیکھیں ہم نے اپلوڈنگ پہ ٹو ایم بی کی سپیڈ لگائی تھی تو یہاں پہ ٹو ایم بی ہی شو کروا رہا ہے اس طرقے سے آپ اپنے انٹرنیٹ کی بینڈوڈ کو مینج کر سکتے ہیں امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا اگر ہو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کرنا مت بلیں گا اللہ حافظ